موسیقی جس میں سے ایک چیتر ماس کی نوراتری ہے جو کی پچیس مارچ دن بدوار سے شروع ہونے والی ہے اور اس بار کی چیتر نوراتریاں اتینت شب اور فلدائی مانی جا رہی ہیں کیونکہ اس بار چیتر نوراتری میں کئی شب سیوگ بن رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی چیتر نوراتری کب شروع ہو رہی ہیں اور کب سماپت ہوں گی گھٹ ستاپنا کا شب مرد کیا ہے کنیا پوجن اور ہون کس دن کریں ویسرجن کب کریں ساتھ ہی چیتر نوراتریوں میں کس تیتھی کو کون سے شب سیوگ بن رہے ہیں اور شب سیوگ کب سے کب تک رہیں گے تو دوستو اگر آپ چیتر نوراتری میں ماں کی پوجا آرادنا سے منوکامنا سدھ کرنا چاہتے ہیں کنڈلینی جاگرن کرنا چاہتے ہیں سدھی پرابت کرنا چاہتے ہیں منتر سدھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں سکھ سمردھی اور جیون میں سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس بار کی نوراتری ان سدھیوں کو پرابت کرنے کے لیے سروتم سمیں ہے تو دوستو ویڈیو کو دھیان پوروک پورا دیکھیں ویڈیو تھوڑا لمبا لگ سکتا ہے پرنتو اس ویڈیو میں نوراتروں سے سمبندھی سبھی ٹاپکس کو کور کیا گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آ دیا تو لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں شیئر بھی کر دیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ہندو پانچان کے انوسار چیتر شکل پرتیپدہ وکلم سمبت کا پہلا دن ہے دھرم شاستروں کے انوسار اسی دن سے کالگڑنا پرارم ہوئی تھی اسی دن سورے کی پہلی کرن پرتیو پر فیلی تھی اور اسی دن ماں بھگوتی کے کہنے پر بھرمہ جینیسٹی کا نرمان کارے پرارم کیا تھا نو گرہ ستائیس نقشتر اور بارے راشیوں کا اودے اور بھگوان وشنو کا متت سے افتار بھی اسی دن ہوا تھا دیوی بھگوت پران کے انوسار اسی دن ماں درگا نے سبھی دیوی دیوتاؤں کے کارے کا بٹوارہ کیا تھا اس لئے چیتر نو راتر ہندو نوش کا پرارم مانا جاتا ہے اس چیتر نو راتر سے نو سمبت سر دوہزار ستتر کی شروعات ہوگی تو دوستو آپ سبھی کو ہندو نوش کی ہاردک شب کامنا ہے دیوی پران کے انوسار سرسٹی کے پرارم سے پور چارور اندکار ہی اندکار تھا تب آدھی شکتی جگدمہ نے اپنی کشمانڈا افتار میں ایشت حاصل سے بھرمانڈ کی رچنا کی ماں کشمانڈا ویبن ونسپتیوں ایوم چر اچر وستوں کو سنرکشت کرتے ہوئے سورے منڈل میں ویابت تھی اس کے پشات ست رج اور تم گنوں سے تینوں دیویاں ماں لکشمی ماں سرسوٹی اور ماں کالی کی اتپتی ہوئی اسی کارن سے نو راتروں کا اتیدک مہتو ہے نو راتروں کے نو دنوں میں ماں کے الگ الگ نو روپوں کی آرادنہ کی جاتی ہے ماں کے نو روپ ہیں شیل پوتری، برہمچاری، چندرگنٹا، کشمانڈا، اسکند ماتا، کاتیاینی اور ماں کالراتری، مہا گوری اور ماں ستیداتری نو راتروں کے پہلے دن گھٹ ستاپنا کی جاتی ہے اور اس کے بعد نو دن تک فرت پوجن کیا جاتا ہے یا پھر اپنی شردہ و سامرتے کے انوصار ورت کیا جاتا ہے کچھ لوگ دو ورت رکھتے ہیں شروع کا آخر کا اور کچھ لوگ سبتمی اسٹمی کا ورت رکھتے ہیں ماں کی ویدوت پوجن کرنے سے، منتروں چارن کرنے سے ماں بھکتوں کی سبھی منو کامنے آویشے ہی پورن کرتی ہیں اور اس بار کی چیتر نو راتری اتینت خاص ہیں کیونکہ اس بار کسی بھی تیتی کا کشہ نہیں ہوگا جس وجہ سے ماں بھکتی کی اپاسنا کے لیے پورے نو دن ملیں گے اس بار نو راتروں میں کئی شب سنیوگ بھی بن رہے ہیں جس میں چار سروارت صدی یوگ ہیں، چھے روی یوگ ہیں، ایک امرت صدی یوگ ہے اور ایک دوی پشکر یوگ ہے اور ایک بہت ہی درلب مانا جانے والا گرو پشے یوگ بھی بنے گا اسی وجہ سے اس بار کی نو راتریوں کو بےہشو فلدائی مانا جا رہا ہے تو دوستو پچیس مارچ دن بدھوار سے نو راتری پرارم ہو جائیں گے لیکن پرتیپدہ تیتھی چوبیس مارچ دو پہر دو بچ کر ستاون منٹ سے پرارم ہو جائے گی اور یہ رہے گی پچیس مارچ شام پانچ بچ کر چھبیس منٹ تک پرنتو جس تیتھی میں سورہ ادھے ہوتا ہے اسی تیتھی کو منانا چاہیے ادھے اپنی تیتھی کو ہی منانا چاہیے تو اس لیے پچیس مارچ کو ہونے کی وجہ سے ادھے اپنی تیتھی اسی دن گھٹس تھاپنا ہوگی دوستو کہیں کہیں بھرانتیاں ہیں کہ اس دن پنچک لگ رہے ہیں اس لیے ہمیں اس دن گھٹس تھاپنا نہیں کرنی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ نو راتر کے جو دن ہوتے ہیں وہ اتنے شب ہوتے ہیں کہ اس پر پنچک کا یا کسی پرکار کا کوئی بھی پراب نہیں ہوتا ہے تو آپ نشن توہ کر کے پچیس مارچ کو ہی گھٹس تھاپنا کریں دوستو گھٹس تھاپنا کا شب مورد ہے پچیس مارچ صبح 6 بچ کر 18 منٹ سے صبح 7 بچ کر 16 منٹ تک دوستو اس دن ابھی جویت مورد نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ مین لگر میں گھٹس تھاپنا کریں اس کے علاوہ آپ کلش اس تھاپنا یا دوہ جاروں پر اس تھر لگر میں بھی کر سکتے ہیں جس کو میں آپ کو سکرین پر دے رہی ہوں اس کے تین کال ہیں اگر آپ مین لگر میں نہیں کر سکتے ہیں تو اس تھر لگر میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں دوستو پچیس مارچ گھٹس تھاپنا کے ساتھ ہی نوراتر پرارم ہو جائیں گے اس دن ماں کے پراثم روپ شیل پتری کی ویدیوت پوجہ آرادنے کی جائے گی اسی دن آپ کو سنکلپ لینا ہوتا ہے کہ آپ کس پرکار ماں کا برد اپن پوجن کرنا چاہتے ہیں کس مندر کا جاپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے من میں کون سی منوکامنا ہے یہ سب بولتے ہوئے ہی آپ کو گھٹس تھاپنا کے ساتھ ہی سنکلپ لینا ہوتا ہے اس کے بعد 26 مارچ گروہار کے دن ماں کے دوسرے روپ پرہمچارانے کی پوجہ کی جاتی ہے اس دن دوتیا تیتھی ہے اور اسی دن سروارت صدی یوگ سارے دن رہے گا تو یہ اتینت شب ہے جو بھی آپ پوجہ پارٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی شب کارے کرنا چاہتے ہیں جو بھی منوکامنا آپ رکھتے ہیں وہ اتینت ہی شیگرم ماتا سوکار کرتی ہیں ایبا اس کے صحیح پرنام پرابت ہوتے ہیں 27 مارچ کو شکروہار کے دن ترتیہ تیتھی ہوگی اور ماں کے روپ چندر گھنٹا کی ویدیوت پوجہ آرچنا کی جائے گی اس دن سروارت صدی یوگ اور روی یوگ دونوں ہی رہیں گے سروارت صدی یوگ صبح کے سوا چھے بجے سے صبح کے دس بچ کر نو منٹ تک رہے گا اور روی یوگ صبح کے دس بچ کر نو منٹ سے اگلے دن 28 مارچ کے صبح چھے بج کر پندر منٹ تک رہے گا 28 مارچ دن شنیوار کو چطورتی تھی ہے اور ماں کوش مانڈا کی اس دن پوجہ کی جاتی ہے 28 مارچ کو روی یوگ صبح کے بارہ بچ کر باون منٹ تک رہے گا جو بھی آپ پوجن منٹر صد جب تب کرنا چاہتے ہیں تو وہ روی یوگ سے پہلے کر لیں 28 مارچ کو ہی ونائک چطورتی بھی ہوگی 29 مارچ کو روی وار کا دن ہے اور اس دن پنچمی تھی ہوگی اور اس دن اسکند ماتا کی پوجہ کی جاتی ہے اور اسی دن لکشمی پنچمی بھی ہے 29 مارچ کو روی یوگ دو پہر کے 3 بچ کر 18 منٹ سے اگلے دن 30 مارچ کے صبح 6 بچ کر 12 منٹ تک رہے گا تو آپ جو بھی منٹر صد کرنا چاہتے ہیں وشش پوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی بیچ کریں اب دوستو 30 مارچ سومبار کا دن سسٹی تھی ہوگی اس دن ماں کے روپ کاتیاینی کی پوجہ کی جاتی ہے یہ دن دوستو اتیان چوب ہے کیونکہ اس دن سروارت صدی یوگ امرت صدی یوگ اور روی یوگ تینوں یوگ بن رہے ہیں سروارت صدی یوگ سارے دن رہے گا امرت صدی یوگ شام کے 5 بچ کر 18 منٹ سے اگلے دن 31 مارچ کے صبح 6 بچ کر 11 منٹ تک رہے گا اور روی یوگ صبح کی 6 بچ کر 12 منٹ سے شام کے 5 بچ کر 18 منٹ تک رہے گا دوستو 31 مارچ منگلوار کا دن ہے اور اس دن سبتمی تھی ہوگی اس دن ماں کے کال راتری روپ کی ویدیوت پوجہ آرچنا کی جاتی ہے اس کو مہا سبتمی بھی کہتے ہیں اس دن دوی پشکر یوگ بنے گا صبح 6 بچ کر 11 منٹ سے شام کے 6 بچ کر 44 منٹ تک اور روی پشکر یوگ ہوگا اسی سمیں 6 بچ کر 14 منٹ سے 6 بچ کر 44 منٹ تک رہے گا تو دوستو اس بیچ میں کی گئی پوجہ شیگر فلدائی ہوتی ہے جب تب اپائے ٹوٹکے کا اتینت شب پرینام بہت ہی شیگر پرابت ہوگا ایک اپریل کو بدھوار کا دن ہے اسٹمی تھی ہے اسے مہا اسٹمی بھی کہتے ہیں اس دن ماتا کے روپ مہا گوری کی پوجہ کی جاتی ہے اس کو انپورنا اسٹمی بھی کہا جاتا ہے اس دن سندھی پوجہ کی جاتی ہے سندھی پوجہ کا سمیں ہوگا دو اپریل صبح 3 بچ کر 16 منٹ سے صبح 4 بچ کے 4 منٹ تک دو اپریل گرویوار کے دن نومی تھی ہوگی اور اس دن ماتا کے نووے سروپ صدی داتری کی اپاسنا کی جاتی ہے رام نومی کی پوجہ اسی دن کی جائے گی اسی دن ہون اور کنیا پوجن بھی کیا جائے گا رام نومی کا دن دو اپریل کا دن آتینت شب سیوگ لے کر آ رہا ہے اس دن کی گئی پوجہ اپاسنا جب تھیان آپ کو اتینت شیگر فل دے گا اس دن گروی پوشے یوگ سروارت صدی یوگ امرض صدی یوگ روی یوگ بن رہے ہیں گروی پوشے یوگ جو کی اتینت درولب ہوتا ہے وہ بنے گا شام کو 7 بچ کر 30 منٹ سے اگلے دن 3 اپریل کے صبح 6 بچ کر 7 منٹ تک سروارت صدی یوگ سارے دن رہے گا امرض صدی یوگ اور روی یوگ بھی اس دن شام 7 بجے سے لے کر 6 بچ کر 7 منٹ تک ہی رہے گا اگلے دن اس دن آپ حون پوجن کنیا پوجن آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ راملالہ کا جنمت سو منا رہے ہیں تو 2 اپریل کو راملالہ کے پوجہ کا جو شب مہرت ہے وہ ہے صبح 11 بچ کے 9 منٹ سے 2 پیر 1 بچ کے 38 منٹ تک تو آپ پوجن کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو رت کا پارن کرنا ہے تو وہ کریں گے آپ 3 اپریل کو کیونکہ 2 اپریل کو راتری 10 بجے کے آس پاس دش میت تھی آرہی ہے تو آپ رت کا پارن کریں گے 3 اپریل کو کسی بھی سمیے کر سکتے ہیں رت کا پارن 3 اپریل کو تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے ورش 20 کے چیتر نوبرات رو کی تھی اور شب سے یوگو کے وشے میں سمپون جان کاری تھی ہے اگر ویڈیو پسند آتی تو لائک کیجئے شیئے کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لیتنا ہی دوستو جائے مددیو مددیو مددیو